موسیقی اسلام علیکم مناظرین خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں عبد المغنی صدقی آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر وزرہ ارکانی کانسل اور سیکریٹی عملہ پولنگ ایجنٹس کے طور پر نا اہل رائے دہندوں کے لیے کوئی بھی شناخت کافی گزشتہ میاد میں غریبوں کے لیے مجلس کے کارنامے ناقابل فراموش انتخابی محیم میں عوام سے صدر مجلس کا خطاب چندرائن گھٹے میں مجلس کی عظیمشان انتخابی ریالی سینکڑوں پرجوش نوجوانوں کی شرکت یوم جمہوریہ کے موقع پر سخترین سیکریٹ انتظامات کمیشنر پولیس کا اشارہ اور پولیس کانسٹیبلز کی مقلوعہ جاہدادوں پر تخریرات کے لیے درقاثتوں کا امبار عالی تعلیمی آفتہ نوجوان بھی درقاث گزاروں میں شامل سرخیں آپ نے دیکھی ہیں پیش خبروں کی تفصیل عظیم تر بلدیہ ہیدرباد کے ایک کمیشنر بھی جناردھن رڈی نے بتایا کہ ووٹر سلپ کے ساتھ شناختی کارٹ کے علاوہ مزید 21 شناختی دستاویزات میں سے کسی بھی دستاویز کے ساتھ عوام اپنا ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں آدھار کارٹ، پاسپورٹ، پین کارٹ، کاؤس سرٹیفیکٹ، سرویز سرٹیفیکٹ اور دیگر ایسے دستاویزات کے ساتھ عوام اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں کمیشنر نے بتایا کہ دو فروری کو ہونے والے رائے دہی کے لیے سیاسی پارٹیوں کی جانب سے مقرر کیے جانے والے پولنگ ایجنٹ کے لیے یہ لازمی ہے کہ پولنگ ایجنٹ متعلقہ پولنگ ووٹ کا ووٹر ہونا چاہیے اس کے علاوہ پولنگ ایجنٹ کے پاس ووٹنگ شناختی کارٹ، آدھار کارٹ اور ریاستی الیکشن کمیشن کی منظور شدہ سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے وزرا، ایمل سی یا پھر ان کی سیکریٹی کے لیے متعین کردہ گارٹس پولنگ ایجنٹ کے طور پر اہل نہیں ہوں گے پولنگ ایجنٹ کو اپنی درقاس کے ساتھ اپنی مکمل تفصیلات جمع کرانی ہوگی تلگدشم اور بی جے پی اتحاد نے اپنا منشور جاری کر دیا ہے اس موقع پر دونوں جماعتوں کے عالی قائدین موجود تھے منشور جاری کرنے کے بعد مرکزی وزیر بندارو دتاتریہ نے کہا کہ تلگدشم اور بی جے پی اتحاد سے ہی ہیدرباد میں امن کا ماحول پیدا ہوگا اور ترقی ممکن ہو سکے گی انہوں نے کہا کہ ہیدرباد دائش کا اڈا بن چکا ہے اور ایسی دہشتگرد تنظیموں کو مدد کرنے والی سیاسی جماعت کے ساتھ تیاریس پارٹی ہاتھ ملا کر فائدہ اٹھانا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ ان 18 مہینوں میں تیاریس حکومت نے ایم آئی امن کے اشاروں پر کام کیا دتاتریہ نے بتایا کہ بی جے پی تلگدشم اتحاد کا منشور حکومت کی کارکردگی کا وائٹ پیپر ہے اس موقع پر تلگدشم صدر ال رمنا نے کہا کہ تیاریس حکومت کے وزیر اعلیٰ کیسی آر ہیدرباد کے بجائے فارم ہوسٹ پر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں جس کی وجہ سے سرکاری انتظامیاں بلکل ٹھپ ہو چکا ہے وزیر اعلیٰ کے پاس غریب عوام کے مسائل سننے کا وقت نہیں ہیں ایسی حکومت کے ہاتھ میں جو یہ چمسی کو دیا گیا تو عوام کے مسائل کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جائیں گے کانگریس پارٹی نے بھی اپنا منشور جاری کر دیا ہے صدر پی سی سی اتم کمار رڈی نے منشور جاری کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا انہوں نے منشور کے مختلف پورگراموں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جی ایچ ایم سی کے کاموں کے لیے جی ایچ ایم سی کا بجٹ ہی کافی ہے اتم کمار رڈی نے کہا کہ ہیدرباد سب کا ہے اور یہی کانگریس کا نارہ ہے اور ہیدرباد کی برینڈ ایمیج کے لیے کانگریس پارٹی کام کرے گی انہوں نے کہا کہ ہیدرباد میں ملٹی لیئر فلائی اوورز تعمیر کرنا ممکن نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی سیٹلرز کا تحفظ کرے گی وزیراعلا کے چند شکر راؤ بلدی انتقابات کی انتخابی مہیم میں ستائیس جنوری سے حصہ لیں گے اس سلسلے میں تیلنگانہ بھون میں شام تین بجے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وہ عوام کے سامنے ٹی آریس کی کارکردگی اور مستقبل میں کیے جانے والے پورگراموں کا ذکر کریں گے قبل ازی آئی ٹی کے وزیر کے تارک رامہ راؤ نے بتایا تھا کہ وزیراعلا انتقابی مہیم میں حصہ نہیں لیں گے اور وہ صرف تیس جنوری کو جلسے عام سے خطاب کریں گے لیکن اب یہ اطلاف سامنے آئی ہے کہ وزیراعلا ستائیس جنوری سے انتخابی مہیم میں حصہ لینے والے ہیں صدر مجلس بیرسٹر صددین آویسی نے بلدی ڈیویزن شالی بندے کے مختلف محلجات کا دورہ کرتے ہوئے انتخابی مہیم چلائی مجلسی امیدوار مصطفی علی مزفر کے ہمراہ بیرسٹر آویسی نے قاضی پورا شکرگنج اور اطراف و اکناف کے محلجات کا تفصیلی پیدل دورہ کیا مقامی افراد نے صدر مجلس کا انتہائی پرجوش قیرمقدم کیا جگہ جگہ قیرمقدمی پلیٹ فارمز بنائے گئے تھے جہاں بیرسٹر آویسی اور مصطفی علی مزفر کی کسرس سے گلپوشی کی گئی صدر مجلس نے مختلف مقامات پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر کے یہ محلجات مجلس کا گھر تصور کیے جاتے ہیں اور یہاں کے عوام کی چاہت وہ اعتماد کی وجہ سے ہی آج مجلس ملک پھر کے مسلمانوں کی ضرورت بنی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ مجلس نا انصافی کا شکار ہر طبقے وہ فرد کے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بلدیا کی گزشتہ میاد میں مجلس نے غریبوں کے لیے ناقابل فراموش کارنامے انجام دیئے ہیں جن میں ٹیکسوں میں کمی، صاف اور شفاف پانی کی فرہمی اور پانچ روپے میں کھانا جیسی اس کی میں شامل ہیں بیرس رویر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مزید جوش و خروش کے ساتھ مجلس کے حق میں اپنے ووٹوں کا استعمال کریں صدر مجلس نے شوالی بندہ دورے کے بعد گھانسی بازار حلقے کے مہجرین کیمپ اور لارڈ بازار کا دورہ کیا مجلسی امیدوارہ کے نمائندہ مکرم علی اور مجلسی ذمہ داروں کی ہمراہ صدر مجلس نے عوام سے ملاقات کی اور مجلسی امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی اپیل کی موسیقی 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 صدر مجلس بیرسٹر صددین عویسی اور رکنے اسمبلی ملک پیٹ احمد بالالہ نے آزمپورہ ڈیویزن کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے مجلسی امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی موسیقی 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 رکنے اسمبلی کوروان کوسر مہیددین کی اپنے بلدی حلقے کے مختلف بلدی ڈیوزنوں میں انتقابی مہیم جاری ہے رکنے اسمبلی نے کاروان بلدی حلقوں میں پائدل دورہ کیا مجلسی امیدوار اور مقامی مجلسی ذمہ داروں کی حمرہ کوسر مہیددین نے گھرگر جا کر عوام سے ملاقات کی اور انہیں مجلس اتحاد المسلمین کے ترقیاتی اقدامات سے واقف کروایا اور بلدیا کی گزشتہ میاد میں کیے گے مجلس کے پلاہی اقدامات سے بھی عوام کو واقف کرواتے ہوئے دو فروری کو مجلس کے حق میں اپنے ووٹوں کا استعمال کرنے کی اپیل کی عوام نے کوسر مہیددین کو اپنی تعاید کا تیقن دیا ہے شالی بندہ بلدی حلقے کے مجلسی امیدوار مصطفی علی مزفر نے گاندھی نگر علی آباد کا پائدل دورہ کرتے ہوئے انتقابی مہیم چلائی انہوں نے گھرگر جا کر عوام سے رابطہ کیا اور مجلس کے حق میں اپنے ووٹ استعمال کرنے کی اپیل کی پرانا پل کے مجلسی امیدوار راج مہن نے اپنے ڈیویزن میں انتقابی مہیم چلائی ان کے حمرار چانمینار کے رکن اسملی سید احمد پاشا قادری بھی موجود تھے مجلسی امیدوار نے عوام کو تیقن دیا کے منتقب ہونے پر وہ ان کے مسائل کے ایک سوئی کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے پاشا قادری نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مجلس کے حق میں ووٹ دیں کشن باغ ڈیویزن کے مجلسی امیدوار محمد سلیم نے رکن اسملی بہت دور پورا موزن قان کے ہمراہ اپنے ڈیویزن میں انتقابی مہیم چلاتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کی ایک سوئی کرنے کا تیقن دیا موسیقی امبر پیٹ ڈیویزن کے مجلسی امیدوار محمد نے اپنے ڈیویزن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے رائے دہندوں سے ملاقات کی عوام نے تیقن دیا کے عوام کے درمیان رہنے والے جماعت کے مجلسی امیدوار کو کامیاب کرنے کے لیے وہ پورا تاؤن پیش کریں گے موسیقی موسیقی تالاب چنچلم کی مجلسی امیدوارہ نصرین سلطانہ نے اپنی ڈیویزن کے مختلف علاقوں میں انتقابی مہیم چلائی مجلسی امیدوارہ نے عوام سے رابطہ کرتے ہوئے انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ ڈیویزن کے ہر سطح کے مسئلے کی ایک سوئی کے لیے وہ خود کو وقف کر دیں گی موسیقی 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 کے مسائل کے لیے وہ کام کریں گے انہوں نے کہا کہ مجلسی واحد جماعت ہے جو عوام کے مسائل کے حل کے لیے کام کرتی ہے شاستری پورم کے مجلس امیدوار مزباہ الدین نے اپنے ڈیویزن میں انتقابی مہم چلاتے ہوئے گھر گھر جا کر رائے دہندوں سے رابطہ کیا اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی پارٹی کارکنوں نے بھی رائے دہندوں سے ملاقات کرتے ہوئے دو فروری کو رائے دہی کے عمل میں حصہ لینے کی درخواست کی اکبر باگ ڈیویزن کے مجلس امیدوار مینہ جددین نے مختلف علاقوں کا پائدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی انہوں نے مقامی افراد سے اپیل کی کہ وہ انہیں کامیاب بنائیں قدیم ملک پہ ڈیویزن کے مجلس امیدوار حق نظیر نے افضل نگر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے انتخابی مہم چلائی انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مجلس کو کامیاب بنائیں لنگرہوز میں بھی مجلس امیدوار نے گھر گھر جا کر عوام سے رابطہ کیا اور مجلس کے حق میں اپنے ووٹوں کا استعمال کرنے کی اپیل کی رحمت نگر بلدی حلقے کے مجلس امیدوار نوین یادوں کی انتخابی مہم میں عوام کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے انہوں نے رحمت نگر کے مختلف محلجات کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے رابطہ کرتے ہوئے مجلس کے حق میں اپنے ووٹ استعمال کرنے اور بیرسٹر اویسی کے ہاتھ مضبوط کرنے کی اپیل کی بلدی حلقہ شیخ پیٹ میں مجلس امیدوار کی انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے مجلس امیدوار راشد فراز نے مقامی مجلس امیدوار کی حمراہ گھر کر جا کر عوام سے ملاقات کی تلنگرہ کانسل کے اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ کسی آر اور کٹی آر جھوٹوں کے بادشاہ ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تی آرے سو نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے کے چیلنج سے مکر گئی ہے اور اب وہ میر کی گدی حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مزید چند دن کے بعد وہ مفاہمت کے ساتھ میر بنانے کا اعلان کریں گے شبیر علی نے بتایا کہ دوہزار چودہ میں بھی کسی آر نے جو منشور جاری کیا تھا اس میں ایک کام بھی نہیں ہوا اب ان کے فرزن نے بلدی انتخابات کے لیے منشور جاری کیا ہے پتا نہیں ان دونوں میں سے کس منشور پر عمل آوری ہوگی گریٹر ہیدرباد منسپل کورپریشن کے انتخابات میں رائے دہی کے فیصد میں اضافے کے لیے بیداری واک کا احتمام کیا گیا ہر انتخابات کے موقع پر رائے دہی کے فیصد میں کمی کو دیکھتے ہوئے اس میں اضافے کے لیے عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے واک کا احتمام کیا گیا اس موقع پر انتخابات کے ریٹرننگ آفیس وہ کمیشنر گریٹر ہیدرباد منسپل کورپریشن جناردھنرڈی نے کہا کہ رائے دہی کے فیصد میں اضافے کے لیے آئی ٹی کے طلبہ کی مدد حاصل کی جا رہی ہے انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے ترقی کا حصہ بنے انہوں نے شہریوں سے کوہش کی کہ وہ لازمی طور پر ووٹ کا استعمال کرے تلنگانہ سٹیٹ الیکشن کمیشن کی ویب پورٹل سے رائے دہندے اپنے ووٹر سلپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کمیشنر پولیس مہندر رڈی نے بتایا کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے انہوں نے سکندرباد پر ایڈ گراؤنڈ کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر کمیشنر نے بتایا کہ یوم جمہوریہ تقریب میں حصہ لینے والے اہدداروں اور عملے کو اپنا شناختی کارڈ بتانا ضروری ہوگا اور تقریب کا مشاہدہ کرنے والے عوام کی تلاشی لی جائے گی انہوں نے بتایا کہ مرکزی انٹیلیجنس کے ساتھ مسلسل راپتہ رکھے ہوئے ہیں اور پریٹ کے دوران گراؤنڈ کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں سخت انتظامات کیے جائیں گے کمیشنر نے بتایا کہ نیم فوجی دستوں کے علاوہ رپی ایف کو بھی تینات کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سیکریٹی انتظامات کو نظر میں رکھتے ہوئے عوام سے تعاون کرنے کی اپیل کی گئی ہے کمیشنر نے بتایا کہ پیر اور منگل کو پریٹ گراؤنڈ جانے والے راستوں پر بھی ٹرافک تحدیدیات آئید رہیں گی پولیس کونسٹیبلوں کی مقلوع جائدادوں کے لیے تین لاکھ سے زیادہ درقاستے محصول ہونے کا امکان ہے گیارہ جنوری سے اب تک ایک لاکھ انسٹھ ہزار چھس سو چار آن لائن درقاستے محصول ہوئی ہیں جبکہ درقاستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ چار فروری ہے ریاست میں بیروزگاری کی شرحہ کا اندازہ اس باس سے لگایا جا سکتا ہے کہ پولیس کونسٹیبل کی مقلوع جائدادوں کے لیے پی ایچ ڈی اور ایم فیل کرنے والے امیدواروں نے بھی درقاستے داخل کی ہیں اطلاعات کے مطابق پوز گریازیشن کرنے والے سات ہزار نو سو پچھتھر انجنیریننگ کی ڈگری رکھنے والے دس ہزار اکسو چھین نو اور ڈگری کرنے والے بینالیس ہزار دو سو بینالیس انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کرنے والے چونسٹھ ہزار آٹسو چوراسی نے اپنی درقاستے داخل کی ہیں ریکروٹمنٹ بورٹ نے بتایا کہ آن لائن درقاستے داخل ہونے کی وجہ سے تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے بورٹ نے بتایا کہ اگر درقاستے داخل کرنے کے دوران کوئی تقنیقی مشکل پیش آئے تو دو تین ایک پانچ سفر تین چھے دو دو تین ایک پانچ سفر چار چھے دو پر صبح ساڑھے دس بجے سے شام ساڑھے پاند رجے تک ربط پیدا کر سکتے ہیں کچگوڑا ریلوے سٹیشن پر ایک چونکہ دینے والے واقعے میں گنٹور کچگوڑا ٹرین میں ایک نامعلوم قاتون کی لاش پائی گئی یہ ٹرین کل رات دس بچ کر پینتالیس منٹ پر کچگوڑا ریلوے سٹیشن پہنچی صبح ٹرین کی سفائی کے لیے پہنچنے والے ریلوے سٹاف نے جنرل کمپارٹمنٹ کے واش روم میں ایک بیک کو دیکھا انہوں نے اس بیک کو کھولا جس میں خاتون کی لاش پائی گئی ریلوے سٹاف اس واقعے پر حیران ہو گئے جنہوں نے فوری طور پر اس کو اطلاع پولیس کو دی پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ دچ کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانی آسپتال منتقل کر دیا ہے اویسی ہسپٹل کے کے ٹیکر محمد علیم کے فرزن محمد عبدالعاصم کا سڑک حاصل میں انتقال ہوا ہے انہیں ڈی آر ڈی آل روڈ پر ایک کار نے ٹکر دے دی نماز جنازہ پیر کے دن بعد نماز زہر جامع مسجد درگاہ حضرت برہانہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں ادا کی جائے گی آخر میں اس رقیوں پر ایک اور نظر وزراء ارکانی کانسل اور سیکریٹی عملہ پولنگ ایجنٹس کے طور پر نا اہل رائے دہندوں کے لیے کوئی بھی شناخت کافی گزشتہ میاد میں غریبوں کے لیے مجلس کے کارنامے ناقابل فراموش انتخابی محیم میں عوام سے صدر مجلس کا خطاب چندرائن گھٹے میں مجلس کی عظیم شان انتخابی ریالی سینکڑوں پرجوش نوجوانوں کی شرکت یوم جمہوریہ کے موقع پر سخترین سیکریٹ انتظامات کمیشنر پولیس کا اشارہ اور پولیس کانسٹیبلز کی مقلوعہ جائداتوں پر تخریرات کے لیے درقاثتوں کا امبار اعلیٰ تعلیمی آفتہ نوجوان بھی درقاث گزاروں میں شامل اس کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجئے اجازت اللہ حافظ